ناظرین تحریک انصاف کا اکی کی دادی ماج جو اٹھائیس اکتوبر کو لاہور کے لیبرٹی کے مقام سے شروع ہوا تھا وہ آج اسلامباد کے جانب گامزان ہے بجاب کے مختلف چہروں سے ہوتا وہ اسلامباد کے جانب گامزان ہے میں اس وقت میں اسی کافلے کے ساتھ موجود ہوں تو میرے ساتھ کچھ بچے بھی موجود ہیں ان کے والد بھی موجود ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس بچے نے گھٹکایا ہوئے تحریک انصاف کا جو جنڈہ ہے جنہوں نے ہاتھ میں تحریک انصاف کا جنڈہ پکڑا ہوئے جس کی اوپر چیئرمن تحریک انصاف عمران ہاں کی تصویر ہے اور اس کے ساتھ ان کے باپ موجود ہیں پیچھے بھی کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے تحریک انصاف کا جنڈہ دلٹکایا ہوئے ہیں تو آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں بیٹا کہاں جا رہے ہیں تحریک انصاف کے ادادی ماج کے ساتھ جانا ہے جی کیا وجہ ہے تحریک انصاف کے آپ اتنا کیوں سپورٹ کر رہے ہیں کس نے بتایا ہے کہ تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہے ہیں باپا نے باپا نے بتایا ہے کیوں بتایا ہے کیا وجہ ہے آپ بچے تو گہر سیاسی ہوتے ہیں کیونکہ نواز شریف گداری کارڈر اور عمران خان سچائی کی طرف جا ہے یہ نواز شریف گداری کرتا ہے جی کیونکہ وہ قوم کو لوٹ کر خود لندن بھاگ گیا ہے شاہ وہ لندن بھاگ گیا آپ اس وجہ سے اس کے خلاف ہیں جی میں ایک شیر پڑنا چاہتی کیا سنائیں گے چاننی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں چاننی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں محبت عمران خان سے ہوتی ہے لگہ داروں سے نہیں یہ کہاں سے سیکھا تھا بنا شیر آپ نے کس نے بتایا تھا یہ شیر عمران خان سے محبت کے لئے میں نے خود memang nations اچھا خان صاحب سے محبت اتنی آپ اتنی چھوٹی سی ایج میں آپ کو خان صاحب کے ساتھ اتنی محبت کیا وجہ ہے اتنی محبت کی کیونکہ وہ ہماری بھل آئی چاہتا ہے بہل آج چاہتا ہے کونسی کلاس کے آپ سوڈن ہے فائیو کلاس کے سوڈن ہے کونسی سکول پڑھتے ہیں آپ گورنمنٹ گلز ہائی سکول اچھا تو آپ تحریک انصاف کے ساتھ چاہ رہے ہیں آپ کا لگتا ہے بہت زیادہ فوکس ہے پولٹکس کو آپ بہت زیادہ دیکھتے ہیں جی جی بلکل تو بچے تو اس ویج میں سٹڈی کرتے ہیں ان کا فوکس ہوتا ہے سٹڈی کرنے کا بڑا سیاست کے اندر جلد چسفی لے رہے ہیں کیا وجہ ہے ماما اتنی سیاست کرتی ہیں یا پاپا سیاست کرتے ہیں یا دونہ ہی سیاستی ہیں ماما ٹیچر اور پاپا بھی ٹیچر ہیں اور آپ اتنی بڑی پلٹکل ایکٹیویسٹ ہیں آپ تو ماشاءاللہ جب بڑی ہوں گی تو بڑی پلٹکل ایکٹیویسٹ بنے گی میں نے ڈاکٹر بننا ہے ڈاکٹر بننا ہے لیکن تحریک انصاف کا ساتھ جنڈا اٹھایا ہوا ہے اس ایج میں اس ایج میں تو بچوں کے خواب ہوتے ہیں چاکلیٹ لینے کے گیمز کھیلنے کے اس ایج میں آپ ہیں اس ایج میں بچے آن لائن گیمز کھیلتے ہیں اور آپ خان صاحب کے لیے شیر لکھ رہے ہیں ان کے لیے شیر بور رہے ہیں کیا وجہ ہے گیمز نہیں کھیلتے ہیں تھاری بات اچھا تو تحریک انصاف کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں جی اچھا ان کے ناظرین کے ساتھ ان کے بائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ دیکھتے ہیں آئیے ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں اور ان سے بھی جانتے ہیں اسلام پہ جا رہے ہیں کس پہ لیے جا رہے ہیں ہم عمران خان کے لیے جا رہے ہیں کیوں عمران خان کے لیے جا رہے ہیں کیا ردن ہے عمران خان کے لیے کیوں آپ اتنا کچھ کر رہے ہیں عمران خان ہے ایک اماندار آدمی ہے کس نے بتایا کہ وہ اماندار آدمی ہے وہ اس کے دیکھیں اس کی پرسنیلٹی سے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہیں آپ کرکٹر تو نہیں ہیں کرکٹر کو اتنا زیادہ فالو کرتے ہوں تو آپ کو لگتا ہو یار کہ وہ پرسنیلٹی اچھی ہے نہیں کرکٹ تو نہیں میں کھیلتا تو پھر عمران ہاں کو اتنا زیادہ سپورٹ کیوں کرتے ہیں آپ دیکھیں نوجوان ہیں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیرمین ہیں بلاول بٹوز ورداری وہ بھی نوجوان ہیں ینگ ہیں تو آپ ان کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں آپ ایک ستر سالہ بابے کو سپورٹ کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ وہ بھی ایک گدار ہے اس نے اپنی ماما کو خود مروایا ہے اس نے اپنی ماں کو مروایا آپ اس وجہ سے اس کو سپورٹ نہیں کرتے آپ جب بیندری بٹو کا انتقال ہوا دو دار سات میں آج سے تقریباً پندرہ سال قبل تو آپ اس وقت میرے خیال میں تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کتنی ایج ہے آپ کی میری ٹویل آپ کی ایج ہے بارہ سال اور بیندری بٹو کی وفاہ تو ہی سی آج سے پندرہ سال پہلے تو آپ کہہ رہے ہیں اس نے اپنی ماں کو مروایا تھا یعنی کہ آپ کے پیدا ہونے سے تین سال پہلے کا یہ واقعہ ہے تو یہ کس نے بتایا تھا کہ بلاور بٹو نے اپنی ماں کو مروایا ہے یہ پاپا نے بتایا تھا اس لئے ہم امران خان کو سپورٹ کرتے ہیں نواز شریف جونس ہے شباز شریف یہ ساری گدار ہیں کیوں گدار ہیں وہ شباز شریف اس وقت ہمارے ملک کا وزیر آدم ہے آپ کہہ رہے ہیں وہ گدار ہے جی گدار ہے وہ اور منگائی کر کے ایک بائی تو ان کا باہر باگ گیا نا اور وہ باشری بھی بہت بڑا گدار ہے وہ تو علاج کروانے گیا ہوئے ہیں باہر وہ باگا تو نہیں باہر وہ نہیں اب کبھی بھی علاج کروا کے واپس آنے والا کیوں وہ ملک کو بس لوٹ کے چلا گیا ہے کیسے پتہ ہے کہ اس نے ملک کو لوٹا ہے صاف پتہ لگتا ہے ہر چیز مہنگی کر گئے ہیں کونٹری کلاس میں پڑھتے ہیں آپ میں سکس کلاس میں پڑھتا ہوں سکس کلاس کے آپ سوڈنٹ ہیں اور آپ اتنے پلٹیکل ایکٹیو ہیں کیا وجہ ہے اتنا پلٹیکل ایکٹیو ہونے کی امامہ نے سیاست سکھائی ہے یا باپا نے سیاست سکھائی ہے یہ کسی نے بھی نہیں مجھے سکھائی اچھا خود ہی اتنے ڈائی ہارڈ ورکر ہے خان کے جی اچھا تو کیا لگتا ہے کہ تبدیلی آئے گی اس ملک میں اگر عمران خان وزیراعظم بن گیا نا دوبارہ تو پھر انشاءاللہ ضرور تبدیلی آئے گی ہم انشاءاللہ اس کو اسپورٹ کریں گے اچھا آج آپ نے جیرمن تحریک انصاف اور سابق وزیراعظم عمران ہاں کو دیکھا ابھی یہاں سے گدر رہا ہے چند لمحے پہلے تو کیا فیلنگ تھی کیا جوش تھا میں بہت خوش ہوا میرا تو اس سے ملنے کو دل کا آرہا تھا لیکن وہ نہیں مل سکتا تو پہلی دفعہ اس سے ملے تھے تو بہت اچھی فیلنگ آرہ تھی کیوں ملنا ہے اس ایج میں لوگ ملتے ہیں کوئی بڑے فلم سٹار کو ملتے ہیں بہت کسی بڑی پرسنیلٹی کو ملتے ہیں آپ تحریک انصاف ایک سیاسی لیڈر کو مل رہے ہیں اس کی پیچھے کیا لوجک ہے عمران خان سے بس محبت ہے اچھا عمران خان سے محبت ہے اور اس محبت کے پیچھے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو اس ایج کے اندر بچوں کے خواب ہوتے ہیں کہ میں نے کوئی گیمز کھیل نہیں ہے کریکٹر بننا ہے میں نے فوٹبال کا پلئر بننا ہے میں نے ایکٹر بننا ہے میں نے شنگر بننا ہے اور آپ سیاست کو ترجیح دے رہے ہیں کیا وجہ ہے سیاست کو ترجیح دینے کی کیونکہ وہ ایک ایماندار لیڈر ہے میشہ اس کو اسپورٹ کریں گے گیمز تو پھر ہوتی رہیں گی لیکن ایسے لیڈر تو نہیں بار بار آتے اچھا یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ ایسے لیڈر بار بار نہیں آتے آپ وہ آپ کا لیڈر ہے جی مسلمی نون ہے اور بہت ساری پلیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو آپ سپورٹ ہی کرتے ہیں اس کی ریزن کیا ہے جماعت اسلامی اس کے ایک سٹوڈنٹ سونگ بھی ہے اسلامی جمعید طلبہ آپ جماعت اسلامی کو نہیں سپورٹ کر رہے ہیں ہم بس اس کو ایک امران خان کو سپورٹ کریں گے ہمیشہ اور ایک اسلامی کانفرنس کو اچھا آپ امران خان کو سپورٹ کریں گے تو کیا خواب ہے بڑے ہو کے کیا بننے کا خواب رکھا ہے میں بڑے ہو کے اپنا بزنس کو ہی کریں گے اچھا بزنس کرنے ہیں اور ساتھ سیاست بھی کرنی ہیں انشاءاللہ کریں گے تو کس سیاسی جماعت کے ساتھ سیاست کریں گے ہم میں پٹی آئی کے ساتھ انشاءاللہ اگر تحریک انصاف آپ کو اکاموڈیٹ نہیں کرتی تو پھر کیا کریں گے پھر ہم کو ہی اپنی جوب کریں گے اچھا یعنی کہ آپ تحریک انصاف کو سپورٹ کرنا ہے باقی کچھ نہیں کرنا اور کسی کو بنے سپورٹ کریں گے بیٹا آپ اتنا ایکٹیو ہیں کیا وجہ ہے اتنے ایکٹیو ہونے کی کیا کوئی بڑے ہو کے سیاسی جماعت بھی جوین کریں گے تحریک انصاف کو جوین کریں گے انشاءاللہ آپ ایک لڑکی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ پاکسان پیپرز پارٹی خواتین کی جماعت ہے تحریک انصاف کے اندر تو میل ڈومینیٹ کر رہے ہیں سارے بڑے عدوں کے اوپر مرض ہیں تو آپ پھر بھی ان کو سپورٹ کر رہی ہیں کیا وجہ ہے کیونکہ یہ پیٹی آئی ایک ایماندار گروپ ہے یہ صرف ایمانداری ہے جو تحریک انصاف کی آپ اس ایمانداری کو سپورٹ کر رہے ہیں ایماندار تو امیرے جماعت اسلامی سینیٹرس راجلہ صاحب بھی بہت ایماندار ہیں تو ان کو نہیں سپورٹ کرتے ان کا مرے پتہ ہی نہیں ہے اچھا ان کا پتہ ہی نہیں ہے اگر آپ کو پتہ جلتا ہے کہ وہ ایماندار ہے تو پھر امران ہاں کو چھوڑ دیں گے نہیں امران ہاں کو نہیں چھوڑنا جو کچھ مرضی ہو جائے ناظرین اس وقت ان بچوں کے باپ بھی ہمارے ساتھ محجود ہیں آجے ان سے گفتگو کرتے ہیں آپ کے بچے بڑے ایکٹیو ہیں پلٹیکل بڑی گرومنگ ہیں ان کی آپ نے سکھایا ہے یا ان کی والدہ نے سکھایا ہے نہیں میں بھی خود ایک ٹیچر ہوں اور ان کی والدہ بھی ٹیچر ہے اور یہ بچے پرسوں جب صبح فجر کی نماز پڑھ کے میں سہرباق سے واپس آئے ہوں تو بچے کہہ رہے تھے کہ آج ہم نے سکول سے چھوڑی کرنی ہے میں نے کہا چھوڑی کرنی ہے جہاں بھی امران ہاں سے ملنا چاہتے ہیں اور ابھی بھی جو ہے نا زید کر کے مجھے ساتھ لائیں کہ ہم نے مجھے ہمیں امران ہاں سے ملنا ہے امران ہاں کو ہمیں لازمی ملائیں تو میں ان کو لے کے آئے ہوں تو آپ کے سامنے ان کے جس بات ہیں میں نے کچھ بھی نہیں کس کھایا یہ خود بخود ہی جو بھو رہے ہیں ان کے اپنی فیلنگز آساری ہیں کتنے بچے ہیں آپ کے چار یہ بڑے ہیں یا ان سے بڑے ہیں ایک میری بیٹی سیکنڈیئر میں ہے اور ایک بیٹا میرا جو نائنٹھ میں ہے اور یہ سکس میں ہے اور بیٹی فائیو میں ہے اور یہ ماشال ایدنی ٹیلنٹڈ ہے کہ اس کے سامنے کوئی لیکچر دلیور کریں آپ اور یہ فیل فور وہی لیکچر وہ ویسے ہی ہے ایٹیز ہی اس کو ڈلیور کر دیتی ہے تو بڑے بچے بھی اسی طرح سیاسی ایکٹیو ہیں ان کی کیا سوچ ہے سیاسی وہ جو میری بیٹی جو بڑی بیٹی ہے اور اس کا بھی سی ایس ایس کا پلان ہے وہ انشاءاللہ ضرور سی ایس ایس کرے گی اور اس کے ابھی سیکنڈیئر کے اسے ایکزیم اس نے دینے ہے ابھی فرسٹ اگرزالڈ آنے والا ہے اس کا اور اس کا بھی انشاءاللہ پورا اس کا سی ایس ایس کا جو اس کا پروسٹس ہے وہ انشاءاللہ دروم کمل کریں گے اس کے بعد دیکھیں جو بھی انسان تو اپنی ایفرٹ کر سکتا ہے باقی تو اللہ کے پاس ہے وہ ازداد ہے سارا کچھ دینے والی اپنے لیڈر کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گی پی ٹی آئی زندہ بات آپ نوجوان اپنے لیڈر کے لیے کیا پیغام ہے آپ کے پاس میں انکل ایک شیر بولنا چاہوں گا بولیں کیا وفاداری پردری جان پرگداری نہیں آئی وفاداری پردی جان پرگداری نہیں آئی ہمارے خون میں اب تک لیے بیماری نہیں آئی امران خان سے وفاداری یہ ایک میرا نشہ ہے اور یہ نشہ میں سر عام کرتی